بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر قرآن کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر سات اور آٹھ سے متعلق گفتگو چل نہیں تھی کہ اللہ تعالی نے ان کافروں سے ہدایت کی نفی کر دی ہے جن کے دل کفر میں پک چکے ہیں اللہ نے ان کافروں سے ہدایت کی نفی کر دی ہے جن کے دل کفر میں پختہ ہو چکے ہیں حق ان پر واضح ہو چکا ہے چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرقین اللہ تعالی نے فرمایا جنہوں نے کفر کی رویش اختیار کی یعنی کفر میں پختہ ہو گئے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کیوں اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے دلوں پر پردے پر چکے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اللہ نے اس کے دل پر اور اس کے کان پر بھی مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں مسند احمد وغیرہ میں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالہ دھبا لگتا ہے اگر توبہ کر لیا گناہ سے باز آ گیا استغفار کیا اس کا دل صاف سترہ ہو جاتا ہے اس کا دل گناہ سے دھل جاتا ہے لیکن اگر بار بار گناہ کیا اسی طریقے سے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کے دل پر زنگ لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنہ عمال کے سبب ہو ان کے کرتودوں کے سبب ہو ان کے دل زنگ آلود ہو گئے گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہوتے ہیں اور گناہ کی قصرت کی وجہ سے دنوں پر پردے پڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمی دنوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورة العام میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرْوَةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کی آنکھوں کو اور ان کے دلوں کو پھیر دیں گے کیسے؟ ہدایت سے گمراہی کی طرف ایمان سے کفر کی طرف اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَتَبَدْدْلِ الْكُفْرَ بِلِ ایمَانِ فَقَدْضَلَّ سَوَا السَّبِينَ جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا وہ دور دراز چلا جائے گا ہدایت سے دور ہو جائے گا تو یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لئے کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہے مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ختم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ خط جب کسی لفاف میں بند کر دیا جائے تو اب اس کو کوئی آدمی نہیں کھول سکتا وہ بات مکمل ہو چکی ہے مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات بلکل پختہ ہو چکی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی خاتم النبیین آپ نبیوں کے خاتم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا چاہے ذلی نبی ہو چاہے پروزی نبی ہو کوئی بھی نہیں آسکتا اسی طرح اللہ نے فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلا سمعہم اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیا یعنی اب ان میں کوئی بھی بات حقی داخل نہیں ہو سکتی ہے جس طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وعالی وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اے لوگو سن لو اگاہ ہو جاؤ انسان کے جسم میں خون کا ایک لوٹنا ہے اشارہ ہے دل کی طرف انسان کے جسم میں خون کا ایک لوٹنا ہے اگر وہ صحیح رہے گا تو سارا جسم درست رہے گا اگر اس لوٹڑے میں فساد تو سارے جسم میں فساد سن لو علیہ وحی القلب وہ خون کا لوٹڑا دل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے لوٹڑے سے تعبیر کیا دل کو یعنی دل خون کا لوٹڑا ہے دل خون کا لوٹڑا ہے جسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کیا اس کے صحیح ہونے پر پورے جسم کا نظام صحیح ہے اور اس کے بگاڑ سے پورے جسم کا نظام بگڑتا ہے یعنی اگر انسان کا قلب صحیح ہے تو اس کے عمال صحیح ہیں اور انسان کے قلب میں فساد ہے تو اس کے عمال میں فساد ہے چونکہ کافروں کا دل فاسد ہو چکا ہے مر چکا ہے اس لیے اللہ نے ان کے اوپر ہدایت کے راستے کو بند کر دیا ہے اس سلسلے میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ملاحظہ ہو ابو حریر رضی اللہ عنہ کہاں کرتے تھے دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور عزا کی حیثیت لشکر کی ہے اگر بادشاہ صحیح رہے گا درست ہوگا تو اس کی رعیت اور اس کی فوج بھی درست ہوگی اور بادشاہ میں اگر بگاڑ آ گیا تو اس کے ملک کے سارے لوگوں میں یہاں تک کہ اس کی فوج اور اس کے لشکر میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا یعنی دل میں اگر صلاح اور خیر ہے تو پورا جسم صحیح ہے اور دل میں فساد ہے تو سارے عمال میں فساد ہے اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ جسموں کی خوبصورتی سے زیادہ اپنے کپڑوں کی زینت سے زیادہ اپنے مکان کی چمک دمک سے زیادہ اپنے دلوں کی صفائی پر توجہ لگائے اس لئے کہ اللہ تعالی نے دلوں کی صفائی کے لئے گیارہ چیزوں کی قسم کھائی ہے سورت الشمس میں والشمس وضحاها والقمری ذا تلاها والنہاری ذا جلاها واللیلی ذا یغشاها والسمای وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمہ فجورا وتقواها قدفلح من زکاها وقد خواب من دساها گیارہ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کامیاب اور بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیا اور ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کو گندہ کیا یعنی اہل ایمان اہل تقویٰ جو اولئیک علی خدم من ربهم و اولئیک ہم المفلحون کے مصداق ہیں ہدایت پر اور کامیاب ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے دلوں کو پاک کیا اور انہ الذین کفروا سواون علیہم یہ کافر لوگ ہدایت سے دور ہو گئے ناکام و نامراد ہو گئے اور اللہ نے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت سے دور کر دیا ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کے سبب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کرتے تھے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی على طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے اور اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنی دین پر ثابت قدمی ادا فرمائے دل کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیا کرتے تھے زید بن عرقم کی روایت ہے اللہ مات نفسی تقواہا وزکیہا اندہ خیر من زکاہا اندہ ولی و مولاہا اللہ ہمارے نفس یعنی ہمارے دلوں کو تقواہ دا فرما اور اسے پاک اور صاف فرما اور تو ہی سب سے بہتر پاک اور صاف کرنے والا ہے زید بن عرقم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کراتے تھے اور کافر اور مشرق کا دل گندہ اور خراب ہوتا ہے اس لئے اللہ نے کہا ناکام اور نامراد ہو شخص جس نے اپنے دل کو گندہ کیا کافر لوگ ناکام اور نامراد اس لئے ہوئے کہ انہیں اپنے دلوں کو گندہ کر دیا ہے یہ دلوں کی صفائی ایمان سے ہوگی دلوں کی صفائی قرآن سے ہوگی دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوگی دلوں کی صفائی نیک اور صالحین کی صحبت سے ہوگی دلوں کی صفائی قبروں کی زیارت سے ہوگی دینوں کی صفائی مریضوں کی یادت سے ہوگی دینوں کی صفائی جنازے میں حاضری سے ہوگی دینوں کی صفائی کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد سے ہوگی اور دینوں کی صفائی یتیموں اور مسکینوں کی خدمت سے ہوگی جس طرح بعض صحابہ نے شکایٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ ہمارے دل سخت ہیں تو آپ نے کیا فرمایا امسہ راس الیتیم وطعم المسکین حدیث صحیح ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاو تمہارے دل نرم ہو جائیں گے اس کے برعکس اللہ نے یہودیوں کے دلوں کو سخت کر دیا اللہ خود فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَ مُقَاسِيَةً جب انہوں نے اللہ کے اہد و پیمان کو توڑ دیا تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یعنی اللہ کا دین ان کے پاس آیا انبیاء اور رسول پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے توحید کی اور نبی کے ماننے کی دعوت دی اپنی عبادت اور طاعت کی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ و تلخین کی لیکن جب ہدایت پر نہیں آئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا فِمَّا قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْبَادِ ذَلِقْ وَيْكَ الْحِجَارَةً ان کے دل سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ سخت جس کا بیان انشاءاللہ سورہ بخرا میں بھی آئے گا اور سورہ نسا میں بھی آئے گا میں اس مسئلے کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اس لئے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے لوگوں کے دل سخت ہوتے جائیں گے جیسا کہ حضیفہ بن یمان کی حدیث میں ہے تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِكَ الْحَصِيرُ عُودًا عُودًا آخری زمانے میں فتنے دنوں پر پیش ہوں گے کس طرح سے پیش ہوں گے چٹائی کی کاری کی طرح جس طرح چٹائی کی کاری یکے بعد دگرے ترتیب سے ڈالی جاتی ہے اسی طرح فتنے یکے بعد دگرے آتے جائیں گے اور یہ فتنے دنوں پر نازل ہوں گے جو لوگ ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے ان کے دل صاف ہوں گے اور جو اس فتنے کے شکار ہوں گے ان کے دل سخت ہو جائیں گے ہدایے سے محروم ہو جائیں گے امام الہند ابو الکلام آزاد کہا کرتے تھے مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضیفہ بن یمان کے حدیث میں تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ کَلْحَسِیرِ عُودًا عُودًا فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے کَلْحَسِیرِ چٹائی کی کاری کی طرح سے جس طرح ایک کاری کے بعد دوسری کاری تیسری کاری کسی در یکے بعد دیگرے فتنے آتے رہیں گے اور یہ فتنے دنوں پر پیش ہوں گے شہوات کے دریئے شبہات کے دریئے شہوات کے راستے سے شبہات کے راستے سے فَأَيُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُقِدَتْ فِي نُقْتَةٌ سَعُدَا جس دل نے اس فتنے کو پی لیا جس دل نے اس فتنے کو اپنے اندر جذب کر لیا اس دل پر ایک کالہ دھبا لگ جائے گا اور جس نے اس فتنے کا انکار کیا علم اور یقین سے صبر اور یقین سے جس نے اس فتنے کا مقابلہ کیا تو اس کے دل پر ایک سفید نشان لگے گا اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم حتی تصیر علی قلبین یہاں تک کہ دو ہی طرح کے دل ہوں گے حلی ابيضہ مثل الصفہ ایک وہ دل ہوگا جو صاف اور شفاف ہوگا شمکدار ہوگا چکنے پتھر کی طرح سے خالص ہوگا یعنی کوئی بھی بری بات اس کے دل میں جگہ نہیں پاسکتی ہے کیونکہ وہ قلب سلیم کا حامل ہے اور دوسرا وہ آدمی جو فتنے کا شکار ہے سارے فتنوں کو اس نے جذب کر لیا شہوات اور شبہات کے فتنے میں ڈوب گیا تو اس کے دل کی مثال کل کوز مجخیاں اس کوزے کی طرح ہے اس کوزے کی طرح جس کو ٹیڑھا کر دیا جائے تو اور بھی اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ہے کوزا تو خود ٹیڑا ہوتا ہے لیکن مزید اس کو ہوتھے مو اگر ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی بھی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ کہ ٹیڑھی چیز میں ٹیڑھی چیز ہی جائے گی یعنی اس کے دل میں سی برائی داخل ہوگی خیر اور بھلائی کے لیے اس کا دل بند ہو جائے گا یہ آخری زمانے کے اندر اس لیے فتنوں کے دور میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اپنے دنوں کی سلامتی کی دعا کرے اور اللہ تعالی سے وہ دعا مانگے جو دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے اللہ من یعوذ بکا من شر قلبی و من شر منی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کی برائی سے اور اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شرمگاہ کی برائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے آتے ہوئے دعا فرمائی تو سب سے پہلے یہی دعا فرمائی اللہ مجال فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وعیمین نورا وشمالی نورا الاخر الحدیث سب سے پہلی دعا جو آپ نے کی اے اللہ میرے دلوں میں روشنی عطا فرمائی اے اللہ میری آنکھوں میں روشنی دے اے اللہ میرے کان میں روشنی دے اے اللہ میرے دائیں روشنی دے میرے بائیں روشنی دے آگے روشنی دے پیچھے روشنی دے اے اللہ ہمیں سرابہ نور بنا دے نور سے ہمارے دل کو منور فرما نور کے دریئے سے ہمارے دلوں کو مزین فرما نور کے دریئے سے ہمارے قلب کو روشنی عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا فرما رہے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو دو مرتبہ آپریشن ہو چکا تھا ایک مرتبہ جواب کے عمر پانچ یا چھ سال کی تھی بنی ساتھ کے قبیلے میں بکریہ چراتے تھے دوسرا جب آپ میراج میں گئے اس کے باوجود بھی آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اس لیے شیطان کا بہت ہی بڑا دروازہ ہے دل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بات ہماری لیے لائق عصوہ ہے کہاں کرتے تھے ان الشیطان شیطان انسان کے دل پر جڑ پکڑتا ہے شیطان انسان کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے فَهِنْ سَحَا وَغَفَلَ انسان اگر بھول جائے یا اگر نسیان غالب ہو غفلت کا شکار ہو جائے تو شیطان اس کے دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے اس لیے مومن کو شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے اور دلوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہئے جیسا کہ حضرت شداد بن عوض کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کے دور میں دلوں کی سلامتی اور پاکیزگی کی دعا سکھ لائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو کہ لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیڑ جمع کر رہے ہیں روپی اور پیسے کو لوگ جمع کر رہے ہیں دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کے کاروبار میں لوگ مشغول ہیں آخرت فراموش کر رہے ہیں تو ان کلمات کو تم پڑھا کرو ان کلمات کے ذریعے تم آخرت کا زخیرہ جمع کرو ان کلمات کے ذریعے نیکیوں کا زخیرہ جمع کرو وہ کون سے کلمات اللہ منی اسئلوکا ثبات فی الامر واصلوکا العظیمت علی الرشد واصلوکا شکر نعمتک و حسن عبادتک واصلوکا قلبا سلیما و لسانا صادقا اللہ منی اسئلوکا من خیر ما تعلم واعوذ بکا من شر ما تعلم واستغفرکا مما تعلم یہ لمبی دعا میں ایک لفظ ایسا بھی آیا ہے جس میں یہ دعا کی گئی ہے اے اللہ میں تُس سے قلبِ سلیم مانگتا ہوں اور سچی زبان مانگتا ہوں قلبِ سلیم وہی ہے جو ہر برائی سے فتنے ایسے شہوات و شبحات سے پاک ہو لہذا اللہ رب العالمین نے کافروں کو اور ظالموں اور باغیوں کو ہدایت سے محروم رکھا اس لیے کہ ان کے دل مریض ہیں اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں مومن کا دل زندہ ہوتا ہے اور کافر کا دل مردہ ہوتا ہے ابھی جو دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں سے مراد وہ کافر جن پر حجت پوری ہو چکی ہے اور اس سے اسر میں ابن عباس اور قطادہ کی تفسیر کے روشنی میں اس سے مراد سرداران قریش ابو جہل اطبا شہبہ ربیع اور یہود کے بول بڑے لوگ کاب بن اشرف اور بڑے بڑے سرداران یہود جن کے اوپر حجت پوری ہو چکی تھی انہوں نے بھی حق جاننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کیونکہ اللہ تعالی نے ان یہودیوں کے بارے میں بھی فرمایا جس طرح وہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح قرآن کو پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو دیکھ کر کے آپ کی نبوت کو دل سے جانتے ہیں لیکن یہ قرار نہیں کرتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ حق ان کے سامنے واضح تھا لیکن حق سے انہوں نے مہموڑا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا جب انہوں نے ٹیڑے راستے کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اس لئے کہ مومن کو صاحب ایمان کو یہ دعا پڑھنا چاہئے اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور بخشی سطح فرما ہمیں اپنی رحمت سے نماز دے کیوں؟ اس لئے انک انت الوہاب تو ہی نمازنے والا ہے تو ہی دینے والا ہے کوئی نہیں دے سکتا ساری مخلوق نہیں دے سکتی خزانہ تیرے پاس ہے خزانے کی کنجیاں تیرے پاس ہے اے اللہ تو ہمیں عطا کر تو ہی عطا کرنے والا ہے تو اس دعا میں یہ لفظ بھی آیا کہ اللہ ہمارے دلوں کو کجی سے بچا لے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے پڑھا کرتے تھے جیسا کہ اس سے پہلے پیش کیا گیا انشاءاللہ العزیز ابھی ہم آپ کے سامنے کفار کے بیان کے بعد ان منافقین سے متعلق آیات کریمہ پڑھیں گے جن کے اندر اللہ نے منافقوں کے نفاق اور ان کی باطنی خباست اور ان کی اندرونی خباست اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کے دلوں میں عداوت و دشمنی تھی نیز یہود و نصارہ اور مشرقین اسے جو گہرے تعلقات تھے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے یہ انہوں نے سادشے کی ان تمام سے اللہ نے پردہ اٹھایا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کافر نہیں ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن یہودی نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے ان منافق مسلمانوں سے جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں سب سے زیادہ نقصان ان منافقوں سے پہنچا ہے جو اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں خبردار ہو شیار ہو جاؤ یہی آستین کے سامپ ہیں اور یہی مکار ہیں یہی دغاباز ہیں یہی فرادی ہیں اور یہی روی زمین کے ناپاک لوگ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تیرہ آیتیں نازل کی جن میں سے بعض آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ حسب سہولت اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی آئیے ہم سب ان آیات کی تلاوت پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون إلا أنفسهم وما یخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون فی قلوبیم مرض فسادهم اللہ مرضا فی قلوبیم مرض فسادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم ولہم عذاب علیم مما كانوا يکذبون سورہ بقرہ کی آیت نمبر سات سے لے کر دس تک پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے نفاق سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے اور ان کے خطرے اور ان کے فتنے سے دنیا انسانیت کو متنبہ کیا ہے کہ دنیا میں فتنے اور فساد کی جڑ اور بنیاد نہ صرف مشرقین اور یہود و نصارہ ہیں بلکہ آستین کے سامب یہ منافقین ہیں جن کے نفاق اور فتنہ خیزی سے پوری انسانیت شرمسار ہے اور امت مسلمہ کی تاریخ مجروح ہے ناظرین اکرام وہ ختم ہو چکا ہے دوسری نشست میں انشاءاللہ منافقین کے نفاق سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین استودعكم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ